اسلام علیکم عورتوں کی زندگی آسان کردینے والے ٹوٹکے عورت صدیوں تک جوان رہنا چاہتی ہو تو روزانہ کشمش کھانے کا معمول بنائیں پپیتے کا رست چہرے پر لگانے سے سو سال تک چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں پانی میں ناریل کے تیل کے چند کترے اور نیم کے پتے ڈال کر نہانے سے جسم کے کسی بھی حصے میں خارش نہیں ہوتی بانچپن سے نجات کے لیے عورت کو چاہیے ہر نماز کے بعد اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف اور درمیان میں ایک تالس مرتبہ یا باری المصوروں پڑھے کچھ عرصہ مستقل اس عمل کو کرے اللہ کے فضل و کرم سے بانچپن کی بیماری ختم ہو جائے گی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سونے سے پیٹ سے گیس اور سینے سے بلگم خارج ہوتا ہے پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتا ہے جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال لازمی کریں خجور دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے اگر انسان صبح کا ناشتہ بہترین کرے تو اس کی صحت زندگی بھر اچھی رہتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ہمیشہ چست اور توانہ رہے تو ناشتے میں ایک انڈہ ضرور کھائیں کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹھنوں میں درد ہوتا ہے پیلے رنگ کا پکھانا ہو تو جان لے کہ آپ کے اندر پانی کی کمی ہے پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں ہو سکے تو اوارس کا استعمال بھی کریں نہانے کے بعد بالوں کو تولیے سے بہت زیادہ بے رہمی سے پوچھنے یا جارنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں نہانے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے بالوں کو ڈیل کریں ناشپاتی کھا کر دودھ پینے سے اصابی کمزوری ختم ہو جاتی ہے کھٹی چیزیں انسان کو جلد بڑھا کرتی ہے بدن پتلا کرتی ہے اور صحت کے لیے مزر ہے جتنا ہو سکے زندگی میں کھٹی چیزوں کا استعمال کم کریں نمک سے بھری گزائیں نہ صرف آپ کے جسم کو گبارے کی طرح پھولاتی ہے بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے ہڈیوں کا بھربورہ پن ختم کرنے کے لیے گوند اور چھوارے ہم وزن لیں انہیں ایک گلاس دودھ میں ملا کر چوبیس گھنٹوں میں ایک بار ضرور پیئیں وہ تمام مرد اور خواتین جو مٹاپے سے نجات چاہتے ہیں نہار مو گرم پانی میں لیمو کا رس ڈال کر استعمال کریں کھانا کھاتے وقت پہلے نوالے پر تھوڑا سا نمک چھڑک کر کھا لینے سے مو پر کیل اور دانے نہیں نکلتے نہار مو ادرک کا ایک ٹکڑا مو میں ڈال کر چوسنے سے سو سال جسم میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی موٹی عورتیں تین چیزیں روزانہ کھائیں خوشک میں وجات، اجوائن اور لیمو ان چیزوں کے استعمال سے ایک ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہیں جس گھر میں عورتوں کو دکھ ملتے ہوں وہ گھر بہت جلد برباد ہو جاتا ہے ایک ہفتے میں شگر کنٹرول کرنے کے لیے توے پردارچینی بھون لیں پھر تھنڈا ہونے کے بعد باریک صفوف یعنی پاؤڈر بنائیں بوتل میں محفوظ کر لیں نہار مو ایک چوتھائی چائے کا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے ایک چمچ بادام کا تیل لیں اس کو نیم گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں فوری آرام ملے گا چنے کی دال کھانے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کرتا ہے الرجی کا مسئلہ ہو تو دہی میں کھیرہ ڈال کر کھالیں زیادہ گرم چیزیں کھانے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تل کے تیل میں کریلے پکا کر کھانے سے شگر کا مرز کنٹرول ہو جاتا ہے زخم کی سوجن کو دور کرنا ہو تو پیاس کو جلائیں اس میں حلدی مکس کریں زخم پر لگائیں زخم کی سوجن فوراں دور ہو جائے گی گرمیوں کے دنوں میں بہت زیادہ پیاس لگتی ہو تو اس پگول کو پانی میں بھگویں زرہ سا شکر ملائیں اور یہ پانی پیئیں پیاس کم لگے گی بغیر چھنے آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے قبض ختم ہو جاتا ہے جو لوک سست کاہل ہوں دھیلے پن کا مسئلہ ہو تو ناف میں روزانہ رات کو تیل لگا کر سویا کریں اگر دودھ کو بالتے وقت اس میں ایک چھوٹی ہری لائچی ڈال دی جائے تو دودھ خراب نہیں ہوتا چمک برقرار رہتی ہے جن لوگوں کے نہاتے وقت بال ٹوٹتے ہوں انہیں چاہیے وہ اپنے گزہ میں پروٹین کا استعمال بڑھا دیں چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیئیں زیتون کے تیل سے چہرے کی مالش کریں جس عورت کے کولوں پر چربی زیادہ ہو اسے تھنڈے پانی کا استعمال کم کرنا چاہیے جو لوگ شام کے وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں ان کا پیٹ باہر نکل آتا ہے شام کے وقت فروٹس کا استعمال زیادہ کریں ہاتھوں میں جب بھی سیاہی کے دھبے لگ جائیں تو لیمو کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے ختم ہو جاتے ہیں اگر عورت اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہے تو بھول کر بھی یہ تین باتیں مرد کو نہ بتائے اپنے کمزوری اپنی مجبوری اور اپنا گزرا ہوا برا وقت جسم میں جوان انسان جیسی پھرتی چاہیے تو قدو بیگن اور گوبی یہ تین ایسی سبزیاں ہیں جن کو کھانے سے پچاس سال کا بڑھا انسان بھی بیس سال کے جوان انسان میں بدل جاتا ہے جو لوگ الٹا سونے کے عادی ہوتے ہیں ان کی ذہنی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے جو عورت گرمی میں لگتار کام کرتی ہو اس کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں بالوں کو گرمی کے موسم میں زیادہ سے زیادہ ہوا لگائیں چہرے پر ملتانے مٹی لگانے سے جلد جوان اور پرکشش رہتی ہے شگر کا مرز کنٹرول کرنا ہو تو مٹی کے برطن میں کھانا کھائیں مٹی کے برطن میں کھانا کھانے سے نہ صرف شگر بلکہ بہت ساری بیماریاں کنٹرول ہو سکتی ہیں جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہو وہ اپنے تلو پر تیل کی مالش کرے اگر گلے کے اندر خراش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کریں فائدہ ہوگا ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماری اور ڈپریشن جیسے محلک مرز سے بچا رہتا ہے نیم گرم پانی پی کر سونے سے انسان کا میدہ صاف رہتا ہے لیکن سونے سے بلکل فوراں پہلے کبھی بھی پانی نہ پیئیں گردوں پر برا سر پڑے گا خانسی کی صورت میں ادرک کا رس نکالیں اس میں شہد اور کالی مرچ پسی ہوئی چھڑک کر چاٹ لیں جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں وہ آئندہ بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جتنا ہو سکے دوائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو لوگ دبلے پتلے ہیں اور موٹا ہونا چاہتے ہیں تو وہ صبح کے وقت دودھ میں روٹی کو بھگو کر کھائیں چند دنوں میں موٹے ہو جائیں گے جسم بھڑنے لگے گا اگر رات کو نین نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے مو میں چھوٹی ہری الائچی رکھ لیں نیند سکون کی آئے گی اور جب نیند آنے لگے تو الائچی مو سے نکال دیں اور پھر سویں ورنہ الائچی گلے میں بھس سکتی ہے اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرگی کی یخنی پی لیں فائدہ ہوگا دودھ میں جلیبی ڈال کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے شگر کے مریض جلیبی کے استعمال کم کریں جس کو پشاپ کے بعد کترے آتے ہوں وہ بھونے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ ڈال کر کھا لے پشاپ کے کترے آنا بند ہو جائیں گے بالوں میں دن میں تین مرتبہ کنگی کرنے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے پتے کی پتھری ہونے کی صورت میں سلات کے پتوں کا رس پی لیں پتے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پشاپ کے ذریعے نکل جائے گی ہائی بلٹ پیشر کو ختم کرنا ہو تو نہانے سے قبل ایک گلاس پانی پی لیں امروت کے بعد پانی پینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں